موسیقا موسیقا ویلکم ٹویسٹیک این ٹریڈرز تھنک بیونڈ لیمٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی از اے راکس مشین میں exit پر پیپر بار بار پھس رہا ہے یا heater سے آگے پیپر پھس رہا ہے یا heater کے اندر ہی پیپر پھس جاتا ہے اور portrait میں پیپر زیادہ پھس رہا ہے جبکہ landscape میں آپ کا print ٹھیک نکل رہا ہے legal size اور a4 landscape میں ٹھیک ہے لیکن portrait میں پھس رہا ہے اور paper نیچے سے جیسے ہی exit میں آتا ہے اور roll ہو جاتا ہے اور اکثر یہ بھی problem ہوتی ہے کہ آپ duplex جب چلائیں تو print ٹھیک نکل رہا ہے لیکن single side پہ paper پھستا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ یہی ذیکھیں گے کہ اس والٹ کو کیسے clear کیا جاتا ہے جیسا کہ اس machine میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا paper جو کہ ہم نے single side print کیا ہے exit میں آنکے باہر نکلنے کے بجائے نیچے ہی roll ہو گیا ہے اور یہ آنکے جو اس کا exit ruler ہے جس کے آگے sports لگی ہوتی ہیں جن کو fingers بھی کہہ سکتے ہیں ان میں فس گیا ہے کیونکہ paper کی timing out ہے paper اپنے time پر heater میں سے pass نہیں ہوا جو کی وجہ سے exit پہ اپنے paper time پر نہیں گیا اور اپنے time پر باہر نہیں نکلا تو اس والٹ کو clear کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو exit کے ruler دیکھنے ہوں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں exit کے rulers کو گھما کے دیکھیں کہ وہ ہارٹ تو نہیں ہے اس کے سارے feeding rubber کو چیک کریں کہ وہ ہارٹ تو نہیں ہے ڈسٹی تو نہیں ہے ٹونر تو نہیں جمع ہوا اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا یہ problem ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ یہ next step کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کا fault history میں error کیا show کر رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہماری fault history میں یہ paper jam area 3 & 4 کا دے رہا ہے exit sensor کا نہیں دے رہا paper area jam 3 & 4 یہ تاب آتا ہے جب ہمارا heater کا sensor اگر نہ لگا ہو یا ٹوٹ جائے جس کو heater کی کلی بھی کہتے ہیں exit sensor اور تب بھی یہ problem ہاتا ہے تو یہاں پر ہم exit sensor چیک کریں گے heater unit کا جو کہ ہمیں بلکل ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اس fault کو confirm کرنے کے لیے ہم machine کے اندر دوسرا heater unit لگا کر fault کو trace کر لیں گے ملٹی پیپر چلا لیتے ہیں دو تین یا پانچ ویپرز آپ پھر نکال کر چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جو کٹھے ویپر آئے ہیں ایک ساتھ یہ ہماری fitting rubberوں کا مسئلہ ہے جو tray 1 یا tray 2 میں rubber ہوتے ہیں یا tray 3 یا 4 کے rubber جو ہوتے ہیں جب وہ خراب ہوجے تو یہ کٹھے ویپر آتے ہیں تو اب ہم اپنی حراب heater کے اندر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ایکچلی میں کیا چیز حراب ہے اس کے side پر دو screws ہیں ان کو open کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پٹی کو اتار کر ہوں دیکھ لیں گے کہ اس میں آیا کلی ٹوٹی ہے sensor damage ہے یا sensor crack ہے یا اپنی جگہ سے heart of position ہے یا finger پھرس رہے ہیں تو کیا position ہے اور اس کو صحیح طرح چیک کرنے کے لیے اس کی cables کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اوپر والا cover بھی اس کا open کرنا پڑے گا تو اس کا اوپر والا cover open کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی cables کافی damage ہیں اور جو بھی customers کو use کر رہا تھا اس نے کافی طریقوں سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تو ہم فیلحال اس کو اتار کر پوری sensor پٹی کو اتار کر دوسری لگائیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ اس سے ہمارا فالٹ ختم ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ہمارے پاس ایک original پٹی ہے جو کہ genuine sensor کے ساتھ ہے اور یہ وہ پٹی ہے وہ sensor ہے جس میں فالٹ آ رہا ہے یہ بلکل straight ہے sensor یعنی کہ یہ local ڈلا ہوا ہے اور یہ original جو machine میں آتا ہے تھوڑا سا بینٹ ہے یہ کافی soft ہے اور دوسرا والا sensor ہمارا جو خراب تھا وہ ہلکا سا hard ہے بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکا سا hard ہے تو پہلے ہم اس sensor کو لگا کر فالٹ ریس کرتے ہیں کہ واقعی آیا اسی sensor کا فالٹ ہے یا نہیں یا ہمارا heater jam ہے یا ہمارا pressure jam ہے تو اس پٹی کو jack لگا کر ہم دو پیچ لگا کر اس کو بند کر لیں گے اور ہماری shop یہاں راولپرنڈی میں ہے اور ہماری services لینے کے لیے آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ contact کر سکتے ہیں انسٹرگام پہ contact کر سکتے ہیں اور اس tech enterers کی ویب سائٹ پر بھی جا کے ہمیں contact کر سکتے ہیں اور وہاں پر machines, parts, toners سب کچھ available ہے آپ وہاں سے بھی کسی بھی شہر میں order کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنا پرانا والا heater واپس لگا کر جس پر ہم نے new sensor party لگائی ہے وہ لگا کر ہم check کرتے ہیں کہ ہماری command ٹھیک نکلتی ہے یا نہیں ہمارا ایک paper بلکو ٹھیک نکلا ہے اب ہم اپنی command کو زیادہ کرتے ہیں پانچ paper لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری command کیسے نکلتی ہے پھستی ہے یا نہیں پھستی یہ ہمارے دو paper نکل آئیں اور ہمارا paper requirement آ گیا ہے کہ paper فتم ہو گئے ہیں تو ہم اس میں paper add کریں گے جس طریقے سے ہم command دے رہے تھے تو ٹرے میں paper ڈال کر ہم confirm کریں گے اور ہماری command وہاں صحیح دوبارہ start ہو چاہیے تین چار اور پانچ پہتی سمودھلی ہمارے print out نکل آئیں لیکن پہتی سبسکرم موسیقی